محمد خرشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ کے لئے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے شمس الرحمان فاروقی تو آج ہم آپ کو شمس الرحمان فاروقی کے بارے میں بتائیں گے تو آئیے اپنا پین اور کاپی نکال لیجے اور شمس الرحمان فاروقی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ ضرور لکھ لیجے دوستو شمس الرحمان فاروقی ہمارے الٹی کے امتحان کے سلیبس میں ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں شمس الرحمان فاروقی کی عدوی خدمات دور جدید کے صاحب طرز عدیب نقاط شمس الرحمان فاروقی کا نام کسی تعلقہ محتاج نہیں ہے شمس الرحمان فاروقی پندرہ جنوری انیس سو پہتیس کو زلہ آزمگڑ میں پیدا ہوئے ان کے والد محمد خلیل رحمان فاروقی دیندار اور علم دوست انسان تھے دنیا کی آسائش کے وہ قائل نہ تھے جہی وجہ ہے کہ شمس الرحمان فاروقی کی افتدائی زندگی پریشان حالی میں گزری افتدائی تعلیم شمس الرحمان فاروقی نے آزمگڑ سے حاصل کی اور بی اے گورکپور سے پاس کیا بعد ازا علاوات یونیورسٹی سے ایم اے کر کے آئی اے ایس کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی اور محکمہ ڈاک وطار میں ڈائریکٹر کی حیشت سے مقرر ہو گئے وہ ہندوستان کے کئی بڑے شہروں اور صوبوں میں رہے مغربی عدب پر ان کی گہری نظر اور مشرقی عدب پر دسترس رکھتے تھے علم و عدب کے شوق کے نتیجے میں متعدد کتابوں کے مصنف ہیں گنج سوختہ شیر غیر شیر نصر میں بے مثال آپ کی کتابیں ہیں تصنیف و تعلیف ان کا فطری شوق رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سرکاری مصروفیات کیے باوجود علمی اور عدبی کاموں میں مصروف رہے تنقید اور نصر کے ساتھ شاعری میں بھی کمال حاصل کیا علب آس سے مہنامہ شب خون نکالا جو تقریبا چوتھائی صدی سے مستقل شائع ہو رہا ہے شب خون جدیدیت کی نمائندگی کر رہا ہے نیز اس بات کا ثبوت ہے کہ شمس الرحمن فاروقی جدیدیت کے پروردہ اور دلدادہ ہیں شمس الرحمن فاروقی جہاں جین آسٹین اور جیمز جوائز کی تحریروں سے متاثر رہے وہاں مجنو گورکپوری کلیم الدین احمد کے اسلوب اور طرز نگارش سے بھی معنوس رہے وہ عدب میں محض افادیت اور مقصدیت کے قائل ہیں شمس الرحمن فاروقی دنیا عدب میں بے لاگ بے مش نقات کی حیشت سے عدب کی خدمت کر رہے ہیں وہ عدب کو فرسودہ خیالات اور فرسودہ نظریات سے باہر نکالنا چاہتے ہیں شمس الرحمن فاروقی کی ہم نے کچھ کتابیں جگجہ کی ہیں ان کے نام ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اردو کلیات تغالب اس عنوان سے شمس الرحمن فاروقی نے ایک کتاب مرتب کی یہ کتاب انیس سو ترانوے میں ساہت اکاڈمی ڈلی سے شائع ہوئی ہمارے لیے منٹو صاحب شمس الرحمن فاروقی نے ایک کتاب لکھی دو ہزار تیرہ میں پبلکیشن ڈلی سے شائع ہوئی اندازِ گفتگو کیا ہے شمس الرحمن کی یہ مشہور کتاب ہے جو انیس سو ترانوے میں مکتب جامعہ ڈلی سے شائع ہوئی اس کے بعد آسمانِ محراب کے عنوان سے آپ کی ایک کتاب ہے جو انیس سو چھانوے میں علابات سے شائع ہوئی افسانے کی حمایت میں یہ کتاب دو ہزار چھے میں آپ کی مکتب جامعہ ڈلی سے شائع ہوئی اس کے بعد لقاتِ روزمرہ یعنی لقاتِ روزمرہ کے عنوان سے ایک کتاب کراچی سے دو ہزار بارہ میں شائع ہوئی مورکہِ وحابِ اشرف کے عنوان سے آپ کی یہ کتاب دو ہزار میں ڈلی سے شائع ہوئی تو یہ شمس الرحمان فاروقی کا مختصر مضمون ہے امید ہے یہ آپ کو بہت پسند آیا گا اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ بک پر ضرور لکھ لیں یہ انشاءاللہ اسی میں سے سوالات آپ کے بنیں گے تو میں نے ان کتابوں کے اور ان کی عدوی خدمات کے بارے میں آپ کو بتا دیا اور ان کو آپ ذہن نشین کر لیجئے اس کے ساتھ کی اپنے دوست محمد خرشید خان کو اجازت دیجئے اللہ آفے